اور پاکیزہ نسل کی تربیت اور اس کے لیے اب لازم ہے کہ اللہ سے ڈریں آخری بات جو ہے سوائے اس کے کہ یہ دونوں خوف اخلا کرے پانچ مرتبہ نیتوں میں آیا سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے یہ خوشی ہیں اللہ ان کی دوبالہ کرے مگر اللہ کا رسول آئیتے ہیں وہ پر رہا ہے جنہ میں بار بار اقتقل پانچ بار کہ اللہ سے ڈرنا ہے اب عجاب و قبول کے بعد یہ سارے جانب بیٹھے اور سارا معاشرہ اور عدالت بیباس ہے اگر ہماری عزت رکھیں گے اور نبائیں گے سید کو تو جیسے اللہ کا وعدہ ہے تمہارے سارے کاروبار میں سوار دوں گا اور اگر یہ نہ تمہیں کیا تو پھر تم اللہ کے ہاں بغتو گے کہ اللہ کے نام پر یاد کرنے کے بعد تم پھر ایسے منعرف ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے مبارک فرمائے ان میں عرفت و محبت کا باعث بنیں زوجین کو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو فراز اللہ کرنے کی توفیق دے اور جس غرض کے لیے شریعت نے نکاح مکر کیا اس میں اللہ تعالیٰ ان کو سرخ روح کرے پاکیزہ اولاد پاک زندگی گزارے وآخر اداون الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد اگر یہ خود کہہ دیتے ہیں میں اور بیان کر دیتا ہوں میں نے تو اس لیے کہ داکھ سب یہ لوگ آپ جتنا جیتے ہیں لیٹ ہو جائیں مگر خطبہ نکاح میں بالکل جیسے چیوٹیاں کارتی ہیں ایسے لوگ کا حالانکہ سارے اس فنکشن میں دینی معاملہ صرف ہی ہے خطبہ نکاح اس کو نہیں سنتے میں یہی کہتا ہوں بھئی اس کا انظام کرو عورتیں بھی سنیں بچیاں بشنیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کوئی بات نہیں میں مخصر کوئی بات نہیں وہ پورا کرنے ایک تو میں بچی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی صحابیات کیسے خوشکسمیں لوگ سے جنہوں نے حضور کی زیارت کی ورنہ ابو عررہ کہتے ہیں حضور نے ایک موقع بھرمو گا آئے خوب سیر ہو کر مجھے دیکھ لو ورنہ بعد میں وقت آئے گا کہ تم لوگ چاہو گے کہ اپنے مال اور جانے قربان کر کے خواب نہیں میرا چہرہ دیکھ لو وقت گزر جائے گا لوگ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیں کیلئے ترستے اب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب نہیں دکھا دے تو اللہ کے رسول نے اس صحابیہ سے کہا کہ عمر حسین آزاد تبارہ نام تیرا خامد ہے اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہے تو فرمایا کس طرح اس سے برطاہ کرتی ہے اس نے کہا میں اپنی طرف سے کمی نہیں کرتی اس کو خوش رکھنے اب یہ دنیاوی دنگا ہو گیا میں دیکھتا ہوں ڈگری ہورڈر ہیں پی ایچ ڈی ہیں ڈاکٹر میرے پاس روز آتے ہیں طلاق بیوی بیچ پی ایچ ڈی ہے بالکل نہیں سمجھے کہ تم نے عید کیا کیا تھا انہیں کہا یہ معاملہ تھا یہ کوئی کچھا دھاگا تھا کہ تم نے مزاق بنا رکھا اللہ کے نام پر اقرار کر کے پھیر جاتے ہو پھر اس تو جب اس نے کہا کہ میں خوش رکھنے میں کسر نہیں چھوڑتی تو اس وقت ڈاکٹر حضور نے فرمایا انہما ہوا جنت امہل حسین یاد رکھنا وہ انسان کی شکل میں تیری جنت اردودہ وہ خوش ہوگا تو جنت کے دروازے کھلیں گے خاند ناراض ہوگا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لانت برسی گئے اور دوسری طرف خاند کے بارے میں آپ سن لیں دل حضرت رہا ہے ایسا آدمی جس کے جنازہ کے ساتھ ستر ہزار فرشتہ تھا حضرت سعج ابن معاذ رضی اللہ صلی اللہ جنگ خندق میں ان کے تیر لگ گیا تھا وہ نا پھر راک ٹھیک ہوئی خون بہتا رہا شہید ہو گئے اب جنازہ جا رہا تھا تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتہ اس کے ساتھ چر رہا اور اس کی موت پر احتضال ورشورم اللہ کا رشہ لگیا مگر جب قبر میں رکھا دفن کیا مٹی برابر کی اتنی دیر حضور وان ٹھہرے اور دعا کی کسی کے لیے نہیں کی تو لوگ حیران ہوئے کہنے لگیا اللہ کے سب آپ نے سعج کی قبر پر جو کیا فرمایا سعج کو قبر نے دبانا شروع کر دیا تھا اور میری دعا کی برگ سے سبب ہوا کہا نہ کوئی چلنی تھی نہ کوئی اخلاقی عیب تھا صرف زبان میں شیرینی اور مٹات نہیں تھی بیوی سے بات کرتے تل خلیدہ تھا اللہ نے اس پر بھی پکڑ لیا کہ والد کا گھر چھوڑ کر بیٹی اس لیے نہیں آتی کہ وہاں جھڑکیں اور ڈانٹیں سنیں اس لیے یہ تیرا جرم شمار ہوا میٹھی زبان کیوں نہیں اس سے محضور نے فرمایا اس کو قبر نے دوالیا تھا میری دعا کی برگ سے سرچٹکارہ ہو یہ چند باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ کے رسول نے تو اس بارے میں دفتر بیان کر دی وہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہوں تو ہماری زندگی دنیا میں جنت نہ بن جائے خامد بی بی اپنی جنت بنائے اس دنیا کو دو دخنا بنائے اللہ تعفیق